کیا آپ کے بچے بھی کھانے میں سبزی دیکھ کر ہمیشہ نوڈلز کی ہی فرمائش کرتے ہیں آئیے آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مگی نوڈلز کی ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ریسپی اس میں آپ ویجٹیبلز شامل کر کے اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں اور اگر ویجٹیبلز کو بہت فائنلی چوب کر کے ڈالا جائے تو بچے اس کو مائن بھی نہیں کرتے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے گا اسلام علیکم میں ہماریا ہان ویلکم ٹو میر چینل آج ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ حاضر ہے اچھو لیے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے کڑاہی میں دو سے تین ٹیبلزپون ہم آئل لے لیں گے اور اس میں ایک انین شامل کر دیں گے چوب کر کے بہت زیادہ نہیں یوز کری ہوں میں انین چھوٹا سا انین میں نے لے لیا تھا اور چوب کر کے میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا ٹرانسلوسنٹ ہونے تک ہم کوک کر لیں گے بہت زیادہ براون نہیں کریں گے اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گے ایک کیرٹ جس کو میں نے چوب کر لیا ہے اگر آپ کی اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو کوشش کی دیئے کہ سبزیوں کو بہت فائنلی چوب کر دیں تاکہ بہت بڑے بڑے پیسز ان کے موہ میں نہ آئیں اور وہ اس کو آسانی سے کھا لیں اب ان دونوں کو ہم ایک سے دو منٹ کیلئے سوٹے کر لیں گے ہلکا سا اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں ون فورت کپ فروزن پیس جن کو میں نے تھوڑی دیر پانی میں بھگ ہو کے رکھ لیا تھا اور پانی نکال کے میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب ان تینوں چیزوں کو ہم تھوڑی دیر سوٹے کریں گے بہت زیادہ نہیں کک کریں گے تاکہ سبزیوں کا کلر نہ خراب ہو جائے اس کے بعد میں اس میں تھوڑی سی کیپسکم ڈال رہی ہوں چاپ کر کے کیپسکم اپشنل ہے آپ چاہیے تو شامل کر دیجئے اگر آپ کے بچوں کو نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے بچے آلو شوق سے کھاتے ہیں تو آپ اس میں آلو بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن پھر اس کو آپ تھوڑی دیر زیادہ کک کر لیجئے گا تاکہ وہ اچھے سے گل جائے اب میں اس میں شامل کروں گی ایک ٹی بل سپون ٹوم تو میٹو کیچپ اور دو ٹی سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں سوی ساوس ایک ٹی سپون وینگر شامل کر رہی ہوں اور جو میگی نوڈلز کے ساتھ جو سیزنگ آتی ہے وہ میں آنثی اس میں شامل کر رہی ہوں اس کو ہم تھوڑی دیر کوک کر لیں گے جب تک یہ تھوڑا سا اچھے سے فرائی ہو جائے گا ساوتے ہو جائے گا ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے بہت زیادہ نہیں ساوتے کرنا بہت زیادہ نہیں cook کرنا ہم نے کہ vegetables مشی نہ ہو جائیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں تین کپ پانی تین کپ پانی میں اس لیے use کر رہی ہوں کیونکہ میں تین پکٹس noodles کی استعمال کروں گی ایک فیملی پیک ہے جس میں تین بلوکس ہوتے ہیں noodles کی اگر آپ separate پیکس use کر رہے ہیں تو آپ پھر ایک بلوک کے حساب سے ایک کپ پانی شامل کر دیجئے میرے پاس تین بلوکس ہیں noodles کے تو میں اس میں تین کپ پانی استعمال کر رہی ہوں اب ہم نے پانی کو اُبلنے کا انتظار کرنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں پانی میں اُبال آ گیا ہے بہت اچھے سے ہم اس کو mix کر کے اب میں اس میں شامل کر دوں گی noodles اب دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک فیملی پیک ہے جس میں سے میں تین بلوکس استعمال کر رہی ہوں اسی کے حساب سے میں نے تین پکٹس مگی سیزننگ لے لیا تھا جو میں نے آدھا پہلے شامل کر دیا تھا اور آدھا میں اب اس کے بعد شامل کروں بھی اب ہم نے noodles کو اچھے سے اس کے اندر سوک کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے flame میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ تیز نہیں رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ پانی ایک تم سے سوک ہو جائے سارا اور پھر آپ کے noodles کا flavor اتنا اچھا نہیں آئے گا تو آپ نے تھوڑی سی میڈیم flame رکھنی ہے اور noodles کو اچھے سے سوفٹ ہونے دینا ہے اس کے اندر اب دیکھ سکتے ہیں noodles بہت اچھے سے سوفن ہو گئے ہیں اور پانی بھی کسی حد تک dry ہو چکا ہے انہوں نے absorb کر لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے mix کر دیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے noodles سوفن بھی ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی shape بھی نہیں lose کی ہے اب جو ہمارا باقی کا مگی seasoning مسالہ تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے seasoning آپ کی choice ہے آپ spicy بھی استعمال کر سکتے ہیں normal بھی استعمال کر سکتے ہیں ویسے جو مسالہ مگی بھی آتا ہے وہ اتنا زیادہ spicy نہیں ہوتا تو وہ بچے کھا لیتے ہیں آرام سے لیکن still اگر آپ کے بچے نہیں کھا سکتے spicy تو آپ اس میں spicy seasoning کو skip کر کے ایک chicken cube بھی استعمال کر سکتے ہیں یا plain نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم ان کو بہت اچھے سے mix کر لیں گے اگر آپ کو soupی noodles پسند ہے یا آپ کے بچے زیادہ soup والا پسند کرتے ہیں تو آپ پانی کی quantity 3 cup سے 4 cup کر سکتے ہیں اور ان کو تھوڑا soupی soupی ہی serve کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا ان کو cook کر لیتی ہوں thicken کر لیتی ہوں تاکہ وہ soup کی وجہ سے بچوں کے لیے sometimes کھانا مشکل ہو جاتا ہے اب میں اس میں تھوڑے سی spring onion sprinkle کر رہی ہوں اور اب ہم ان کو serve کر دیں گے آپ نے ان کو immediately serve کرنا ہے noodles ہمیشہ جیسے ہی آپ بنا لیں آپ فوراں سے serve کر دیا کریں یا اگر آپ نے تھوڑی دیر بعد بھی serve کرنے ہو تو پھر پانی کی quantity ان میں تھوڑی سی رہنے دیا کیجئے تاکہ وہ پانی اگر soup کرتے بھی ہیں تو پھر بھی وہ lumpی نہ ہو تھوڑا سا ان کے اندر soup content رہے تو آپ اس چیز کا دھیان رکھ لیا کیجئے ضرور رہ کیجئے اور مجھے اپنی دعا میں یاد ہے کہ اللہ حافظ آپ کو تکہارا کیا جیسے ہم دیا کیا جیسے ہم اسے موسیقی موسیقی